بادب باملائزہ ہوشیار شہنشاہ ہندوستان جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں زلے الہی کا اقبال بلند ہو کزاکستان کا کاسد دربارے آلیا میں حضیر ہونے کی اجازت چاہتا ہے اجازت ہے باسِ دبو بکر فرما رواہ ہندوستان کی خطت میں سلام پیش کرتا ہے میں شاہِ کزاکستان کا پیغام لے کے آیا تھا ہمارے دوست شاہِ کزاکستان کا پیغام با آوازِ بلند پڑا جائے ہم نے دربارے اکبری کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں عالموں دانشمندوں اور آقلوں کی ایک جماعت موجود ہیں بے شک ہے اور ہمیں فقر ہے اپنی دانشمندوں پر پیغام پڑھو ہم اپنے اور اپنے عوام کی زانب سے تین سوال بھیج رہے ہیں مگر ہماری درخواست ہے کہ ان سوالوں کے جواب صرف دربارے کزاکستان میں ہی دیے جائیں اور جو بھی دانشمند ان سوالوں کے جواب دے گا اسے ہماری دعوت پر دربارے کزاکستان آنا ہوگا اگر ہماری یہ درخواست قبول ہوئی تو ہماری عزت افضائی ہوگی بے شک بے شک دربارے اگرری میں ایسے عالم اور دانشمند ہیں جو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں سوال پڑھے جائیں پہلا سوال ہے خدا کہاں رہتا ہے اور اس کی موزودگی کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے واہ دوسرا سوال پڑھا جائیں دوسرا سوال ہے خدا کھاتا کیا ہے سوال دلچسپ بھی ہے اور مشکل بھی ہے تیسرا سوال پڑھا جائیں تیسرا سوال ہے خدا کرتا کیا ہے ہمیں سوال سنیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب کس کے پاس ہے اور جس کے پاس ان سوالوں کے جواب ہے وہی قضاگستان جائے گا ذلِ الٰہی یہ دعوت نامہ ایک امتحان ہے بے شک بے شک یہ دعوت نامہ ایک امتحان ہے اور یہی دربار اکبری کی شان ہے کہ دور دراز کے ملکوں میں ہندوستان کے عالموں کے چرچے ہیں ذلِ الٰہی اب اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں کہ قضاگستان کون جائے گا یہ فیصلہ ہم کسی پر لادنا نہیں چاہتے ہیں مگر جو بھی دربار اکبری سے دربار قضاگستان جائے گا وہ صرف دربار اکبری کا ہی نمائندہ نہیں ہوگا بلکہ پورے ہندوستان کا نمائندہ ہوگا دربار قضاگستان میں اس کے جواب یا تو ہماری عزت بڑھائیں گے یا تو پھر گھر ملک میں اس کے جواب سے ہمارا مزاک اڑھائے جائے گا با جی میرے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے شاہی مہمان بن کر قضاگستان جانے کا مگر شاہی مہمان بننے کے لیے تین سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اور یہ سوال اتنے مشکل ہے کہ جن کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تو پھر شاہی مہمان بن کر جائے گا کون جو اکل مند ہوگا وہ تو جائے گا نہیں اور کسی دیوکو کو دلے الہی بھیجیں گے نہیں اس کا مطلب کہ بیربل تو جاہی نہیں سکتا بیربل ہی جائے گا بیربل ہی جائے گا یعنی اس کمبخت کے پاس ان سوالوں کے بھی جواب ہیں سوالوں کے جواب ہو یا نہ ہو مگر جائے گا صرف بھی بڑھ باجی ایک بات بتائیے آپ بیربل کو بھیجنے کے لیے اتنا زور کیوں لگا رہی ہیں جب سیلاب آئے تو تیڑنے والے کو پانی میں چھوٹو تاکہ تفانی موجوں سے ٹکرا کر تیہ نہ بھول جائے اور اپنی موت خود مر جائے یعنی بیربل تفانی موجوں میں پھر جائے گا یہی تو چاہتے ہیں ہم کہ وہ جائے ضرور مگر اپنی منوس شکر لے کر واپس نہ آئے باجی بیربل بہت سیانہ ہے وہ نہیں جائے گا اپنے ہاتھ اس آگ میں نہیں جلائے گا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہی جائے گا چونکہ ماں بدالت نے شاہِ کزاگستان کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے اس لیے آج ہماری نظر دربارِ اکبری میں اس چہرے کو ڈھون رہی ہے جو شاہی مہمان بن کر دربارِ کزاگستان جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس کے اقلے کے خاتے میں ان تینوں سوالوں کے جواب بند ہوں گے زلی اللہی شاہی حکیم گاوہ ہے انہوں نے مجھے سفر پر جانے کے لیے منع کیا ہے صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے ہم اہل دربار سے کہیں گے کہ وہ جناب ابو الحسن کی صحت کے لیے دعا کریں باشا سلامت میں معذرت چاہوں گا میں ضرور جاتا زلے الہی وہ کیا ہے کہ میں فرنے خان صاحب ہم نے آپ سے کچھ کہا بھی نہیں پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں زلے الہی آپ نے مجھے بچا لیا بیربل تم کچھ نہیں کہو گے زلے الہی اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے کہ کون جائے گا اور اگر ماں بدولت یہ چاہے کہ تم جاؤ تو یہ میری خوش نصیبی ہو زلے الہی زلے الہی خزاکستان جانے کا مطلب تینوں سوالوں کے جواب جناب ابو الحسن یہ بات تو بیربل بھی جانتے ہیں زلے الہی غیر ملک کا معاملہ ہے سوال سامنے ہیں اگر جواب بھی سن لیے جاتے ہیں اوہو یعنی جواب یہی سنا دیے جائے بے شک سلے الہی اور اگر جواب ابھی سنا دیے گئے تو پھر سفر میں دلچسپی کیا رہے گا سلے الہی اگر وہاں صحیح جواب نہ دیے گئے تو ابو الحسن جی جس طرح بہادوروں کو اپنی تلوار پر بھروسہ ہوتا ہے اسی طرح اقلمندوں کو اپنی اقل پر بھیر ملک تمہاری خد اعدمادی اس بات کی دلیل ہے کہ جواب تم ہی دوگے اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ تمہارا سفر کامیاب ہے جنبش مکم ہوشیارباد شاہ کجاکستان حاشم بیک بکتیار تکت پر جلوہ بھروس ہوتے ہیں موسیقی 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 صح لحظ سہے نصیب کہ ہم محشتاس غرف بیربل کا دربار قضاکستان میں استقبال کرتی ذرہ نوازی کے لیے شکریہ حاضرین دربار آج قضاکستان کی تاریخ کا یاگار دن ہے کہ ہمارے ایک ہی مرتبہ درخواست کرنے پر شہنشاہ ہندوستان نے اپنے دربار کے سب سے اقلوند شخص مہیش ناس عرف بیربل کو سلطنت قضاکستان میں بھیجا ہے ہم ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے بیربل کو کشامدید کہتے ہیں اور اب ہم دربار قضاکستان کے سب سے بڑے عالم آقل بن دانش سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے تین سوالات دربار میں سنائیں جن کے جواب ہمارے مہمان خاص بیربل دیں گے عزت افضائی کا شکریہ حاضرین دربار یہ تین سوال میرے ہیں میرے آقل بن دانش کے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان سوالوں کے جواب میرے سوا ہے اس دنیا میں کوئی عالم نہیں دے سکتا اگر کسی نے ایک بھی سوال کا جواب دے دیا تو میں بھرے دربار میں اپنے آپ پر لانت بھیجوں گا مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا موقع کبھی آ ہی نہیں سکتا شاہ عالم اجازت دے تو میں اپنے تین سوال دہرہ دوں اجازت ہے میرا پہلا سوال ہے کہ خدا رہتا کہاں ہے اور اس کے موجودگی کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے میرا دوسرا سوال ہے کہ خدا کھاتا کیا ہے اور میرا دیسرا سوال ہے خدا کرتا کیا ہے جناب بیربل میں نے تینوں سوال آپ کے سامنے رکھ دیئے اب ان کے جواب دیجئے مجھے اپنا جواب دینے کے لیے ایک پیالی میں دودھ چاہیے دودھ حاضر کیا جائے موسیقی 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 یہ کیا کر رہے ہو بیربل شاہ عالم میں دودھ میں گھی کی تلاش کر رہا ہوں گھی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دودھ سے ہی گھی بنتا ہے یعنی کہ دودھ میں ہی گھی موجود ہے مگر اس کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے پہلے دودھ کو گرم کرنا پڑتا ہے پھر اس کا دہی جمانہ پڑتا ہے اس دہی کو پھیٹ کر اس میں سے مکھن نکالا جاتا ہے اور اس مکھن کو تپا کر اس میں سے گھی نکلتا ہے پھلکلوسی طرح ہم نے ہمارے وجود میں خدا تو ہے مگر اسے دیکھنے اس کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو تپسیاں عبادت اور کیاپ کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے دن رات بھگوان کی لوہ لگانی پڑتا ہے بلیڈان اور قربانی دینی پڑتا ہے اور تب جا کر وہ بنتا ہے سنت، صوفی اور آلیا جب انسان اپنے وجود کو خدا میں لین کر دیتا ہے تو وہ بنتا ہے انتریامی روشن زمیر اور تب وہ دیکھتا ہے خدا کی تزلی اس کا ظہور اس کا نور اور تب وہ کرتا ہے اپنے مالک اپنے رب اپنے پربھو کے درشن ان کا دیدار شاہِ عالم اس طرح اور ان راستوں پر چل کر خدا کی موجودگی سانجی واہ سبحان اللہ بیربل سبحان اللہ حق ہے حق ہے واللہ خدا کی موجودگی کو اس سے بہتر کوئی ثابت نہیں کر سکتا بیربل آقل بن دانش تمہارا دعویٰ کیا کہتا ہے اس سے اچھا جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا تھا آپ کا دوسرا سوال تو بلکل صاف ہے خدا خاتا کیا ہے خدا غرور اہنکار ظلم اور زبر کھاتا ہے ایک عالم کا غرور خدا نے کیسے کھا لیا وہ تو آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جیسے کی نمروک کا غرور جیسے کی شہاد کا غرور جیسے کی فیرون کا غرور جیسے کی مہا پندیت راون کا اہنکار بس یہی ہے خدا کی خدا جب بھی کسی نے اہنکار کیا خدا نے اس کا اہنکار اس کا غرور کھا لیا وہ وہ سبان اللہ بیربل سبان اللہ تمہارا کیا خیال ہے آقل بے شک خدا مغرور کا غرور کھا ہی جاتا ہے اب تیسرا سوال ہے خدا کرتا کیا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ کی جگہ اور آپ کو میری جگہ آنا پڑے گا بہرحال جواب تو ہمیں سننا ہوگا لو ہم تمہاری جگہ پر آ رہے ہیں بیربل اور تم تخت قضاکستان پر آ جاؤ اب اس سے ڈکہ رہے ہیں موسیقی رہا'd. موسیقی رہاً 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 ج울ئے رہاً موسیقی موسیقی میں تیسرا سوال پھر سے دور آتا ہوں کہ خدا کرتا کیا ہے حضور وہ ایک معمولی انسان کو تخت سلطانی پر بٹھا دیتا ہے اور ایک سلطان کو غلاموں کے سف میں لاکے کھڑا کر دیتا ہے بے شک خدا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے جو فقیر کو سلطان اور سلطان کو فقیر بنا دیتا ہے شاہ عالم میں اس گزتاکی کے لیے آپ سے معافی کرتا ہوں نہیں نہیں بیربل تم تو انعام کے حق دار ہو آج ہم نے دیکھ لیا کہ تم نے کس طور باہو بھی ہمارے تینوں سوالوں کے جواب دے دیئے کذاکستان آج کے اس دن کو کبھی نہیں بھولے گا بے شک ہندوستان کی مٹی بڑی ذرخیز ہے بیربل جس نے تم جیسا عالم پیدا کیا خوشام دید بیربل خوشام دید خوشام دید بیربل کی اپنے بطن ہندوستان میں واپسی مبارک ہو بیربل کی جلیلہ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے کذاکستان پہوش کر میری عزت بڑھائی گا اور بیربل تم نے نے صرف اکبر کا بلکہ پورے ہندوستان کا نام روشن کر دیا راجہ بیربل کی جہے راجہ بیربل کی جہے موسیقی 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 موسیقی